تو ہمیشہ ہو سکتا ہے رضا کو 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 دیکھئے جب مشرف نے کو کیا تھا تو اس نے عیو خان نے تو سوچ کے کیا تھا نا اسے پتا تھا کہ امریکہ بادشاہ میرے ساتھ ہوگا اور مجھے پیسے ملیں گے مگر جب مشرف نے کو کیا تو مشرف کو تو پریزیڈ بوش شاید جانتے بھی نہیں تھے اور مشرف نے کہ تو وہ کو کرنے وہ اگر میاں صاحب نہ کو کرتے ان کے خلاف تو شاید مشرف نے کیا تو اب بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 9-11 نے مشرف کو بچایا مشرف بہت آئیسولیٹ ہو چکا تھا اس کے پاس نہ ایکانومی تھی نہ کچھ تھا he was on a tiger and then 9-11 happened اور وہ ادھر سے سوال آیا you are either with us or you are against us انہوں نے کہا we are with you 20 ارب ڈالر نکالو 20 ارب ڈالر نکالے اور 5% گروت ہوگی آپ کی میڈل کلاس بڑھنی شروع ہوگی موجہ ہی موجہ اور چوریے ہی چوریے اور آپ نے نئے سیاستدان لوکل باڈی سے نکال کے ایک نئے کراپ آپ نے بنا لیا جو کہ زیاء اللہ نے مجلس شورا کی طرف سے اشارے کر کے چھوڑ گیا تھا ان کو لیا اور کچھ نئے لوگ لیے اور انہوں نے کام چلا لیا تو یہ آج بھی ہو سکتا ہے آج اگر پاکستان تیار ہو جائے امریکہ کی مدد کرنے کے لیے اس طریقے کے ساتھ جیسے مشرف نے مدد کی تھی امریکہ کی آفٹر نائن ایلیون تو بالکل اس کو رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے کہ پھر اگر پیسے آنے ہیں اور یہ دس سال کے لیے اور سارا آئی ایم ایف بھی آگئی اور پیسے بھی آگئے اور بھوچالی بھی آگئی اور پہلے ہی آپ نے مینن سٹیم دو پارٹیز کو ڈسکریڈٹ کر دیا ہے اور ایک جو اس کے ساتھ آپ چل رہے ہیں اس نے اپنے آپ کو ڈسکریڈٹ کر لیا ہے تو گویا کہ اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا لیکن اس ساری چیز میں سیٹی صاحب آپ ایک چیز جو نہیں فیکٹرین کرے وہ چائنا ہے اور سیپیک ہے اور چائنا کی جو پاور ہے وہ آج کنہی زیادہ ہے نائنٹین سیونٹیز سے ایون ٹو ٹو ٹھاوزنڈ سے ان کی معیشت ان کا بیلٹ این روڈ انیشیٹیو ان کا ڈریکٹ پنگا ہر معاملے میں آپ کو بڑے ایسرٹیو ہو رہے ہیں ابھی دیکھیں سو سالہ جو تقریب تھی کومیونسٹ پارٹی کی اس میں اس حضر جو ہے چین کے انہوں نے کہا کہ جو چین کے خلاف آنکھیں اٹھائے گا اس کا دیوار سر سے جو ہے سمیش کر دیں گے اب دیکھیں نا بڑی انہوں نے تڑی لگائی ہے انٹی انٹی کومیونسٹ انٹی چینہ فورسز کو یہ تو پاکستان میں رضا کون سی انٹی چینہ فورس ہے دیکھیں پاکستان کی بہت بات نہیں کر رہا میکن میں گلوبلی بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہاں مارشال لاغ لگتا تو چینیز لانڈ نارڈ آبا پروم دیکھیں نا پچھلے دو سال سے تین سال سے سپیک کس نے دے دیا تھا نا ایک جرنیل دے دیا تھا نا کہ چلائیں اس کو وہ بچارے جرنیل کے جنہوں نے اسی لوگ گٹے ہیں پہا گے سارے اور بچارے اور اس کو گرمنٹ ڈیفنڈ نہیں کر سکی وہ بچارے ایسے پی ایم بھی لگے وہ بیوارک ہو گئے وہاں سے اب وہ لوگ پروفائل لے کے بیٹے ہوئے ہیں اب سپیک کو ریوائیویل کے لیے سب سے بڑا پروم تو یہ بناو ہے کہ سپیک ریسپیک ریسپیک اس بیسٹ از مچ ان لونز اس بیسٹ ان فرن انویسمنٹ لونز زیادہ ہیں فرن انویسمنٹ کم ہیں اور وہ جو لونز ہیں دیاران ویری ہائی انٹرس ریٹس اور آئی ایم ایف نے یہ دندانہ ڈال دیا ہے کہ دو باتیں ایک آپ کہ یہ آپ نے ہم سے بھی پیسے لیے میں چائنا سے بھی پیسے لے رہے ہیں کرزے لے رہے ہیں تو یہ بتائیے ہمارے پیسے کب واپس کریں گے پہلے ان کے کر دیں گے اور ہمارے جو ہیں وہ کب کریں گے اور اگر اتنے ہیوی لونز لیے میں آپ نے یہ تو سسٹینیبل ہی نہیں ہے تو یہ انہوں نے تو یہ لائن شروع کر دیئے تو پھر یہ ہے یہ پھر ایک ڈبل گیم کھیلنی پڑے گی اگر ڈیریکٹ آ جاتی ہے نا ایسٹیبیشنٹ ان پاور ایک ڈبل گیم چائنہ کو آئیسولیٹ کیا جائے وہ بھی نہیں ہونے دینا تو پھر ایک ڈبل گیم جو ہے نا وہ اس کے لیے تیاری ہونی پڑے گی مگر ہم ماسٹرز ہیں ہم نے ستر سال یہ ڈبل گیمیں کھیلنی ہیں کوئی بات نہیں ہے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں یہاں ڈبل گیم کی حصہ ڈالنے کے لیے چلی یہ تو چلی یہ میں آپ کی باتیں ساری دوڑ کر کے میں لکھ پہ بھی آ رہی ہے بہرحال آخری میرا پان جولائی نائنٹین سیونٹی سیون کے حوالے سے آپ سے بھی اور سولنگی صاحب دونوں سے میں ہی پوچھوں گا کہ دیکھئے اسٹیبلشمنٹ جو کرتی ہے سو کرتی ہے دنیا بھر میں اسٹیبلشمنٹ سفی پاور کو میکسمایز کرتی ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بات یہ کہ پاکستان کی سیاسی قوتیں جو کہ اتنی کمزور اتنی جو اس وقت انہوں نے اپنے آپ کو اتنا بیکن کر دیا ہوا ہے ان کے لئے ایک سب سے بڑا سبق کیا ہے پان جولائی نائنٹین سیونٹی سیون کے حوالے سے کہ کون سی ایسی غلطی ہے جو وہ نہ دورائیں جس سے کہ پاکستان میں جمہوریت پھر مطلب آلیڈی ویک ہوئی ہے کہ پٹری سے اتر جائیں میرے سے آپ نے بڑا مشکل سوان کر لیے ہوا تو آڑے کو آسان تھوڑی پوچھتے ہیں گالے بات یہ ہے کہ ایک تاریخ کا ایک وقت آتا ہے جب آپ کو ایک موقع ملتا ہے سیویلین سپریمیسی کا پہلے تو یہ پرنسپل کو اسٹیبلش کریں کہ کرپشن تو سب جگہ پہ ہے سیویلین کی کرپشن زیادہ رومی ایکسپوز کر دیتا ہے اسٹیبلشن کی کرپشن نجم سیٹھی نہیں ایکسپوز کرتا سیری سی بات ہے اچھا اگر ایسی بات ہے پہلے یہ تسلیم کریں کہ وہاں بھی کرپشن ہے یہاں بھی کرپشن ہے ہر جگہ پہ کرپشن کرپشن کی ڈیفرنٹ پہلی بات یہ اس کا یہ مطلب ہے that's not the main issue it is a major issue but not the main issue main issue یہ ہے کہ civilian supremacy یہ ایک system ہے civilian supremacy آج کل میں دیکھ رہا ہوں عمران خان صاحب پہلے مدینہ کی ریاست کی بات کرتے تھے کہ ہم وہاں پنچھا رہے ہیں آپ کو پھر ہم نے یہ سنا کہ ہم تو جمہوریت ہیں ہم تو آئین کے مطابق چل رہے ہیں اب مرتضی سلنگی صاحب چلے جائے مدینہ میں یہاں رہ جاتا ہوں کیا خیال ہے بات یہ ہے کہ سیویلین سپریمیسی سیمپورٹنٹ سیویلین بھی آہستہ آہستہ سیکھ رہے ہیں مگر کمزور بہت آپس میں لڑائی اگڑے ہیں انفورچنٹلی انفورچنٹلی اگر یہ اتنی کرپشن نہ ہوئی گریبان میں جب سیویلین دیکھتے ہیں بہت سی خامیہ نظر آتی ہیں اور آپ کی ایک نئی میڈل کلاس سیویل میلٹری فیملی کی ایک میڈل کلاس بننی شروع ہوگئی ہے ایک یہ کہ ان دونوں کو ہم نے تیس سال سر ازمال یا کیا ملا سیویلین سپریمیسی میں تو صرف کرپشن ہی ملی آخیر میں انہوں نے بات اسٹیبلشمنٹ کی مگر اوپر اوپر سے یہ بنتے تھے اب یہ ہے کہ اوپر سے کوئی نہیں بنتا اور یہ لوگ تو فارغ بات بات یہ کہ سیویلین سپریمیسی کا جو پرنسپل ہے آئین کا اس کو تو سیکرڈ بنانا ہی پڑے گا ایک سیکرڈ کاؤ بنانا پڑے گا اگر وہ بن جاتی ہے تو پھر یہ جو ہر ریاست کا ادارہ اپنے دائرے میں رہے یہ بھی implement ہو سکتا ہے مگر اس کے لئے بڑی مچورٹی چاہیے دونوں طرف ادھر بھی اور کچھ حالات کا تقاضی بھی ہونا چاہیے کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ جو چاہے ہم کر لیں اس کے سوئے بھی کنڈیشنز نہیں ہونی چاہیے اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم لڑائی کر ان کو ادھر کر دیں وہ کے ساتھ آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا دونوں سائٹز کو پیچھے ہٹنا پڑے گا اور پھر آگے مل کے بڑھنا پڑے گا کیا اس کی سیچویشنز کیا وہ کنڈیشنز رائپ ہیں یا نہیں نہیں ابھی نہیں ہیں مگر کنڈیشنز جب رائپ ہو جاتی ہیں تو پھر رول انڈیویجویل انہیسری جو بھی باہر آ جاتا ہے مگر کنڈیشنز جو ہیں وہ بن رہی ہیں ادھر جا رہی ہیں آگے کیسے اس کو اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن نواز شریف شعباز شریف مریم عمران خان یہ کیسے اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں بھی ہم ہم آگے بہت بہت زبردست بات کی ساندگری صاحب کچھ ایٹ کریں گے اس میں صرف اتنا کہوں گا کہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں آج کی وہ اس نظام میں جو سیویل سپرمیسی کا نہیں ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ ایک طرف وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں چھوٹا سا حصہ ملتا ہے دوسری طرف یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم عوام کی طاقت سے اس سپرمیسی کے نظام کو لیائیں تو ہمارے جو مراعات ہیں کہیں وہ نام سے ہو جائیں تو اس لیے ان کا ایک ہاتھ عوام کے پاس ہے اور ایک ہاتھ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا میرے خیال میں اہم ہے اگلی الیکشن جو ہوگی نا رضا وہ الیکشن جو ہے اس میں دھانلی کی تو اتنا تشدد اور وائلنس ہوگا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں اس کی وجہ اب وہ رگنگ نہیں کر سکتی اسٹیبلشمنٹ اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو احساس ہونا چاہیے کیونکہ اب نون لیگ کے جو پودے ہیں جنہوں نے بہت سی باتیں سن لی ہیں اور سمجھ لی ہیں پرانے اور نئے نوجوان اور پرانے بڑھے سب کو اس بات کا احساس ہے کہ اب لڑکے ہی اپنی حقوق لیے جائیں گے اب جو بات پنجاب میں جو چل رہی ہے میرا خیال ہے وہ فیل رپورٹ جا رہی ہوں گی اب اگر اسٹیبلشمنٹ نے رگنگ کرنے کی کوشش کی تو ایکسپ نہیں ہوگی وہ بی وائلنس لوگ سٹارم دی پولنگ سٹیشن آپ نے سمجھا کہ کچھ بھی نہیں ہے جو سارے پاکستان میں ہوگا اگر فی این فی این ریکشن نا ہوگی